شادی کے بعد دیکھنے میں آیا زیادہ ترہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بچے پیدا نہیں ہو پارے لوگ پریشان ہیں علاج کرتے کرتے پریشان ہیں اور پہلے ایسا ہوتا تھا ایک دو فیصد کسی کے بچے نہیں ہوئے پہلے ہوتا تھا گاؤں میں فلا شخص ہے اس کا بچہ نہیں ہے پھر یہ سننے میں آیا کہ فلا خاندان میں اس کا بچہ نہیں ہے اب تو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ہر ایک فیملی میں ایک ایسا بندہ نکل آ رہا ہے تو اس کے بچے نہیں آپ دیکھیں زیادہ تر یہ کیسے سامنے آ رہے ہیں تو اس کی کئی وجوہات کیوں بچے پیدا نہیں اس کی وجوہات کئی ہے ایک تو اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ شادی سے پہلے جو لڑکا لڑکی اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کے جو کٹانو ہوتے ہیں بعد منویہ میں کٹانو ہوتے ہیں جس سے کیا بچہ پیدا ہوتا ہے ایک طریقے کیا سمال لی یہ انڈا ہوتا ہے وہ چیز ختم کر لیتے ہیں شروع میں شروع میں یہ اپنی جوانی کو برباد کیا تباہ کیا اور وہ جو مادہ ہے وہ بہت پتلا ہو گیا اور اس میں کیا ہے کہ وہ چیزیں ختم ہو جاتے ہیں دوسرا ایفیکٹ جو اس کا غزاؤں کی وجہ سے یہ موجود سامنے ہیں جیسے مثال کا طور پر آج ہم یوریا بہت استعمال کر رہے ہیں ترہ ترہ کی سپیرو ہماری جو ہے چل رہی ہے دوائیاں چل رہی ہیں تو یہ جو کھیتیوں پر ترہ ترہ کی سپیرو ہو رہی ہے ترہ ترہ کی جو ہم کھانے کھا رہے ہیں کہیں نہ کہیں یوریا اسپیرو یہ ہم ساری چیزیں کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے ان کٹانویوں کو مار دے رہے ہیں کہ جس سے کیا اولاد پیدا ہوتی ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بھی جو بچہ پیدا ہوتا ہے ایسے نہیں ہے جب بچہ جو پیدا ہوتا ہے دونوں کا مادہ جب ملتا ہے تو اسے ایک انڈا پیدا ہوتا ہے اس انڈے سے ہی وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں ہمارے جسم میں وہ چیز ختم ہوتی چلی جاری ہے جیسا پہلے بہنسوں میں ان کے دودھ میں گھی بہت نکلتا تھا اور گھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کھاتے تھے نہ تو پتاتے تھے فانس گھی کی فانس لگ جاتی تھی گھی اگر ہاتھ سے نکال رہے ہیں تو اس کی فانس ٹرپ جیسا لکلی کی لگ جاتی ہے ہاتھ میں لگ جاتی ہے ہاتھ پکتے تھے گھی کی فانس لگ کے اتنا مضبوط گھی ہوتا تھا کیوں وہ جو چارہ کھاتے تھی بہن سے وہ جو جانور چارہ کھاتے تھی وہ شد چارہ ہوتا تھا اور شد چارہ کھا شد دودھ ہوتا تھا شد گھی ہوتا تھا ایسے ہی آج کا انسان مرد اور عورت کا معاملہ ہے کہ آج جو ہم غزہ کھانے ہوں وہ شد نہیں ہیں کہیں نہیں کہیں اس میں یوریا ملاوٹے ہائیبرڈ اسپیرو دوائیاں کیمیکلز ساری چیز ہماری غزاؤں میں آ رہی ہیں پھر فاسپورٹ بہت استعمال کرنے لگے آپ برگر چاومین سمجھ رہے آپ اور اس کے بعد میں سموسہ تلہ یہ ساری چیزیں جو ہے بہت زیادہ نقصان دیں ہیں اس قوت کے لیے جس سے بچے پیدا تو کہیں نہ کہیں غزاؤں کا بھی افقت ہے غزائیں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں یہ نقصان پہنچا رہی ہیں جس کی وجہ سے بچوں کی پیداوار میں کمی آئی ہے بچے کی جو ہے آپ دیکھا آ رہا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی ایسا آدمی ضرور ہے ایسا شخص ضرور ہے کہ جو اولاد کے سکھ سے محروم ہے اور اولاد سے محروم ہے پہلے تو میں نے بتایا کہ اپنی جوانی برباد کر لیتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے دوسری وجہ غزاؤں کی ہے ہمجھ رہے ہیں آپ دوسری وجہ غزاؤں کی ہے یہ کہ جس کی وجہ سے اولاد سے محروم ہے اور تیسری ایک وجہ میں آپ کو اور بھی بتاؤں گا ہم پوڑی سی بات ہو ایک دم دوائی کھا لی دوائی ذرا سر میں دردے دوائی کھا رہے ہیں ذرا سے کہیں پیر میں دردے دوائی ترہ اترہ کی دوائی دوائی کھا کے بھی ہم اپنے آپ کو ایسا کر رہے ہیں جیسے ایک لگلی کو گھن لگ جاتا دیمک لگ جاتی ہے اور لگلی جو ہے دیمک لگتے بلکل خراب ہو جاتی ہے خارج کھککل ہو جاتی ہے اس طریقے سے ہم کھککل ہوتے چلے جاتا جہاں تک ہو دوائی ہیں دیسی استعمال کریں آئیوروید استعمال کریں اور انگریزی دوائی سے جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کریں وہ مجبوری میں ہے تو بھی مجبوری میں ہمیں الوپیتک استعمال کرنا ہی کرنا ہے لیکن کہیں نہ کہیں دوائیوں کی زیادتیاں بھی ہم تک تباہ و برباد کر رہی ہیں اس مادے کو کہیں نہ کہیں تباہ کر رہی ہیں مار رہی ہیں اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو یہ فیملی پلاننگ کی ٹیبلیٹس ہیں بڑی بڑی خطرناک ٹیبلیٹس ہیں فیملی پلاننگ کی جو ٹیبلیٹس بہت بہت خطرناک کری ہیں اس ٹیبلیٹس کو جو استعمال کرتی ہیں خواتین تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اس چیز کو نسٹ کر دیتی ہیں اولاد پیدا ہونے کی جو صلاحیت اس کو نسٹ کر دیتی ہیں زیادہ ٹیبلیٹس استعمال کرنے سے وہ صلاحیت ہی نشٹ ہو جاتی ہے اس سے بھی گریز کرنا چاہیے اور بھی بہت سے وجوہات ہیں لیکن جو میرے ذہن میں یہ چل رہے تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کی ان چیزوں اب اگر کوئی اولاد کے سکھ سے محروم ہے اور اولاد نہیں مل پا رہی ہے وہ بہت پریشانے علاج کر رہا ہے علاج کرانا سنتیں بے شک دبائی کرائیں جو اس کا ڈوکٹر اس کی جو ڈوکٹر